اسلام علیکم دوستو تو وہاں اپنے نیک بندے کو سمجھانے کے لئے بھیج دیتا ہے ایک مرتبہ ایک اللہ والے اس گاؤں کے پاس سے گجر رہے تھے تو ان اللہ والوں کے دل میں خیال آیا کہ نماز کا وقت ہو چلا یہاں نماز ادا کر کے آگے چلا جاؤں گا وہ اس بستی میں اندر چلے گئے آپ کو وہاں ایک بہت بڑا درخت دکھائی دیا بجرگ نے اس درخت کے نیچے مسلح بچھایا اور نماز ادا کرنے لگے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ جمع تھے ان میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی موجود تھیں بجرگ نے جب ان لوگوں کی طرف دیکھا تو وہ بستی والے بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس طرح کا انسان انہوں نے پہلی بار دیکھا ہو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو بینا دعا کیے کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہا کیا ہوا کیا بات ہے آپ لوگ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ گصے میں بولے کون ہو آپ کدھر سے آئے ہو اور یہ سب یہاں کیا کر رہے ہو ان لوگوں کی بات سن کر بجرگ نے کہا بھائی میں یہاں سے گزر رہا تھا نماز کا وقت ہو گیا میں نے سوچا اگر میں آگے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے نماز کجا ہو جائے اسی وجہ سے میں نماز پڑھنے کے لئے بستی میں آ گیا اگر میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں وہ لوگ کہنے لگے ہماری بستی میں ایسا کام آج تک کسی نے نہیں کیا یہ سب کیا تھا تم کھڑے ہوئے پھر جھگ گئے اپنے سر کو کسی کے سامنے زمین پر رکھا یہ سب کس کے لئے تھا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ والے بجرگ نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا لوگوں نے کہا نماز کیا ہے بجرگ نے کہا نماز اللہ کا حکم ہے اللہ کی عبادت ہے ان بستی والوں نے کہا یہ اللہ پاک کون ہے آپ نے فرمایا اللہ وہ ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا مجھے اور آپ کو بنایا ساری بستی والوں نے کہا ارے ہمیں کسی نے نہیں بنایا ہمیں بنانے والا تو وہ سامنے بیٹھا ہے اللہ والوں نے جب گھوم کر دیکھا تو سامنے ایک بہت بڑا بت موجود تھا بجرگ نے فرمایا اس نے تمہیں نہیں بنایا بلکہ تم نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اللہ رب العزت تو وہ ہے جسے کسی نے نہیں بنایا بلکہ اسی نے دنیا کو بنایا ہے اسی نے پہاڑوں کو بنایا ہے ان لوگوں نے کہا ارے یہ آدمی بکواس کر رہا ہے چلو بھگاؤ اسے یہاں سے وہ لوگ ان اللہ والوں کو وہاں سے باہر نکالنے لگے تب ہی اس بستی کا ایک اور شخص ان کے پاس آیا اس نے کہا ارے نہیں اسے یہاں سے نہیں نکالیں گے اور ہم اسے وہ سجا دیں گے جو آج تک کسی کو نہیں ملی اس جیسی بے عدبی ہمارے معبودوں کی آج تک کسی نے نہیں کی ایسا معلوم ہوتا وہ بستی کا سردار تھا اس نے سارے لوگوں سے کہا کہ جو بھی کوئی اپنے گھر کا کام کروانا چاہے اس بڑھے سے کروا سکتا ہے وہ اللہ کے نیک بندے خاموشی کے ساتھ وہاں کے لوگوں کے گھر کا کام کرنے لگے بلکہ یہی نہیں اس بستی کے شرارتی بچے بھی ان اللہ والوں کو بہت ستاتے تھے وہ اللہ والے ان کی ہر بات برداشت کرتے رہے اور ان کے لئے دعا کرتے رہے اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما ایک بار آپ حجرت نماز میں مشغول تھے اور تکلیف کی وجہ سے پورا بدن دکھ رہا تھا لیکن اللہ سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی اسی وقت آپ کے پاس ایک عورت آئی اس عورت کی گود میں اس کا چھوٹا سا بچہ تھا اور دوسری طرف اس نے ایک گھڑا پکڑ رکھا تھا اس عورت نے کہا اے بڑھے ہمیں پیاس لگی ہے بستی سے بہار جو کنواں ہے اس سے پانی بھر کے لے آؤ ہمیں پانی پینہ ہے بجرگ نے کہا تکلیف کی وجہ سے مجھ میں ہمت نہیں ہے تم کسی اور سے یہ پانی منگوا لو یہ سنتے ہی وہ عورت گسے سے بولی ارے بڑھے اسی کام کی وجہ سے تمہیں اس بستی میں رکھا گیا ہے کوئی اور یہ کام نہیں کرے گا تمہیں ہی کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ نے وہ مٹکا لیا اور بستی سے باہار چل دیئے بستی کے باہار ایک بہت بڑا جنگل تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کھونکھار جانور رہتے ہیں جو انسانوں کو دیکھتے ہی چیر فاڑ کر کھا جاتے ہیں لیکن اللہ والوں کو کسی بھی چیز کا ڈر نہیں تھا وہ بے جھجک اس کوئے پر پہنچ گئے آپ نے اس کوئے سے پانی کا گھڑا بھرا اور اس عورت کے پاس پہنچ گئے وہ عورت حیران ہو کر آپ کو دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ارے اس بڑھے کو تو کچھ بھی نہیں ہوا آپ نے فرمایا کیوں کیا ہونا تھا اور اس نے کہا جہاں تم گئے تھے وہ بہت خطرناک علاقہ ہے وہاں جنگلی جانور رہتے ہیں جو انسانوں کو دیکھتے ہی چیر فاڑ کر کھا جاتے ہیں اللہ والوں نے جواب دیا میرے سامنے تو کوئی جانور نہیں آیا وہ عورت آپ کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے اپنے گھر کے اندر چلی گئی اور جا کر اپنے شہر کو سارا ماجرہ سنایا کہنے لگی میں نے تو اسے صرف مارنے کی نیت سے جنگل میں بھیجا تھا لیکن یہ تو صحیح سلامت واپس آ گیا اس کے شہر نے کہا ہو سکتا ہے اس وقت سارے جانور کہیں سو رہے ہیں اسی وجہ سے بچ گیا وہ عورت نہیں جانتی تھی کسی کے لئے گھڑا کھو دیں گے اس کے لئے کونہ تیار ہے ایک بار اللہ والے اللہ کی عبادت میں مسگول تھے اچانک چلاتے باہر نکلے رو رہے تھے چیخو پکار مچا رہے تھے سارے بستی والے اکٹھے ہو گئے پوچھا کیا ہوا وہ عورت روتے روتے کہنے لگی میرے بچے کو جنگلی جانور میری آنکھوں کے سامنے اٹھا کر لے گیا میں نے خود یہ سارا ماجرہ دیکھا یہ تو میں اس بڑھے کے ساتھ کرنا چاہتی تھی اور یہ میرے بیٹے کے ساتھ ہو گیا تبھی اس بستی کا عمر دراز آدمی اس عورت کے پاس آیا اور عورت سے کہا کیا کہہ رہی ہو خوص میں تو ہو کیا سچ میں ہی اس بڑھے کے لیے ایسا کیا تھا اگر جنگل کے جانوروں نے اس بڑھے کو کچھ نہیں کہا تو اس کا مطلب جرور یہ کوئی نیک آدمی ہے یہی تمہاری مدد کر سکتا ہے ساری بستی والے جمع ہو کر ان اللہ والے بجرک کے پاس آ گئے اس وقت بھی آپ اللہ کے ذکر میں مسگول تھے وہ عورت بجرک کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی مجھے ماف کر دو میں آپ سے مافی مانگتی ہوں میں نے آپ کے ساتھ برا کرنا چاہا لیکن خود میرے ہی ساتھ برا ہو گیا میرے بچے کو جنگل کا کھونکھار جانور اٹھا کر لے گیا ہے آپ میرے بچے کی جان بچا لیں اگر آپ میرے بچے کو بچا کر لے آئے تو میں مسلمان ہو جاؤں گی اس کے ساتھ آپ جو بھی کہو گے میں وہ ہی کروں گی بجرک نے کہا میرا مقصد جبردستی تمہیں مسلمان بنانا نہیں ہے ہمارے مجھب اسلام میں جبر نہیں ہے کسی پر ظلم کرنا اسلام میں بلکل جائز نہیں میں یہ بلکل نہیں چاہوں گا کہ تم جبردستی اسلام کو قبول کرو اگر تم دل سے اللہ کو مانتی ہو تو ٹھیک ہے عورت نے کہا میں آپ کے دین کو قبول کر لوں گی لیکن میرے بچے کو بچا لیجئے بجرک نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے لئے میں جنگل میں جاتا ہوں تیرے بچے کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں آپ نے اللہ سے دعا کی یا اللہ ان بستی والوں کو ہدایت عطا فرما یہ تیری عبادت کرنے والے بن جائیں اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ اس جانور کے دل میں اس بچے کے لئے محبت پیدا کرتے اور جب ہم وہاں جائے اس کے دل کو ہمارے لئے بھی نرم فرما دعا کے بعد آپ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے بستی والے حیران تھے اور سوچ رہے تھے کہ بجرک پتہ نہیں واپس آئیں گے بھی یا نہیں اس کوئے کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے جوڑ سے آواز لگائی اور کہا اے جنگل کے جانوروں تم سب اللہ کی مخلوق ہو اور اللہ کے تابے ہو جو بھی جانور اس عورت کے بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے اسی وقت اس بچے کو یہاں واپس لے آئے یہ الفاظ کہنے تھے کہ ایک جانور دوڑتا ہوا بجرک کے پاس آیا اور اس کے موہ میں اس عورت کا چھوٹا سا بچہ تھا جس کے لئے بستی والوں نے آپ کو جنگل میں بھیجا تھا اس چیتے نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور بڑے پیار سے اس جانور سے کہا میں تجھے ایک بات سمجھاتا ہوں وہ سیر ہاں میں سر ہلانے لگا آپ نے کہا جاؤ اور جا کر سارے جنگلی جانوروں سے کہہ دو کہ آج کے بعد اس کوئے کے پاس کوئی نہیں آئے گا کیونکہ اس بستی کے لوگ اس میں کا پانی پیتے ہیں اور تمہارے ڈر کی وجہ سے یہاں پانی لینے نہیں آتے اللہ نے اس جانور کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے انسان کی زبان میں کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور آج سے آپ کا گلام ہوں وہی کروں گا جو آپ کہیں گے وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ کہہ کر وہ جانور جنگل کی طرف چلا گیا وہ اللہ کے نیک بندے اس بچے کو اپنی گود میں لے کر بستی میں داخل ہوئے وہ عورت تیجی کے ساتھ آپ کے پاس آئی اور اپنے بچے کو گود میں لیا اسے محبت کرنے لگی پھر اس عورت نے کہا آپ مجھے ماف کر دیجئے مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی میں نے آپ کو مارنے کا ارادہ کیا تھا لیکن آفت تو ہمارے ہی اوپر آگئی لیکن میں نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے میں اسے جرور پورا کروں گی اور میں اس پوری بستی کے لوگوں سے بھی گجاریس کروں گی کہ ساری بستی والے اس بجرک کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں اور اس کے دین کو قبول کر لیں کیونکہ اس اللہ کے نیک بندے نے ہمارے اوپر کوئی بھی جبردستی نہیں کی انہوں نے بلکل نہیں کہا کہ تم میرے اللہ کو مانو نہ جبردستی کی میرے دین کو قبول کرو بلکہ یہ تو اپنے اللہ کی عبادت میں لگے رہے اور ہم لوگ انہیں ستاتے رہے یہ اسے برداشت کرتے رہے اس عورت نے کہا آج کے بعد میں آپ کی مرید ہوں میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتی ہوں اس کے بعد اس عورت نے کلمہ پڑھا اور اس کے ساتھ ساری بستی کے لوگ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے جو بستی بوتوں کی پوجہ کرتی تھی اب وہ سارے اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے دوستو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں اسلام علیکم